موسیقی 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 آخری سوال سینٹ الیکشن کے حوالے سے کیسی تیاری ہے بس جی پوری تیاری ہے جی پورازم ہے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سینٹ کے جو ہے الیکشن کے لیے تمام ایپی ایس سے ووٹس کو جو ہے ریکویسٹ کرنے کے ان کو انوائٹ کرنے کے ان کو اس میں کرنے کے تمام سلسلے میں ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرتے ہیں اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں سینٹ کا نیا چکٹ ملا ہے سب سے پہلے سیمی اعزی صاحبہ آپ کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں لیکن اس کو بھی بڑا نیگیٹیو دیکھا جا رہا ہے منفی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے ہی تو ان کی بہن کو ٹکٹ دے دیا گیا اس کا جواب کیسے دیں گے دیکھیں جی یہ صرف لوگوں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں کہنے والی باتیں ہیں اصل میں میں اس پارٹی کی جہانگیر ترین سے پہلے کی اپنے بھائی سے پہلے کی پارٹی میں جوائن کی ہوئی ہے میں دوہزار آٹھ میں آئی ہوں دوہزار گیارہ میں آئے ہیں تو بڑے افضل سے میں گراؤنڈ روٹ ورکر ہوں میں ہمیشہ سے پارٹی کے لیے کام کر رہی ہوں میں پارٹی کی ایک ابھی تک میں لیڈر کی حیثیت سے اپنے آپ کو میں نہیں کہتی میں ہمیشہ پارٹی کی ورکر ہوں تو خان صاحب نے میرا کام دیکھتے ہوئے میں بہت شکر گزار ہوں ان کی مجھ پہ ایک بار کیا اور مجھے ٹکٹ دیا اچھا اب کیونکہ سینٹ کے انتخابات میں آپ ہیں ولی صاحب ہیں تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیت آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ جی کیوں نہیں پہلے بھی ہم جتنے بھی سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہم جیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس صبح بھی جیتیں گے ہم پور بھرپور مہم چلائی ہوئی ہے ہم نے اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی ایک آخری سوال جو پاکستان تحریک انصاف ہے ابھی جس تنقید کے ضد میں ہیں وہ صرف عوامی ایشوز ہیں جیسے کہ بیلوں کا زیادہ آنا بجلی کا غائب ہونا اور گیس کا غائب ہونا تو یہ کے اوپر کام کر رہے ہیں ابھی خان صاحب کہ عوام کی یہ ناراضگی دور کی جائے کیونکہ زمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ کافی فین فالومنگ کم ہوئی اسی پہ کام کر رہے ہیں انہی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں کہ عوام کی زندگی کیسے بہتر بنائی جائے جہاں تک یہ قیمتیں زیادہ کا تعلق ہے تو وہ اب ہم نے ہمیں مشبورن کرنی پڑی کیونکہ جو ہمیں جس طرح کے حالات ملے تھے وہ تو آوے کعبہ بگڑا ہوا بالکل ملا تھا تو اس کے لیے یہ کرنا لازمی تھا اور بیلنس اور پیمنٹ ہم آپ دیکھیں بیلنس کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی بہت بہتری آئی ہے اربیہ کا یو اے ای کا چائنہ کا تو اس نے بہت ہمیں امداد ملی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ تھوڑا سار سا ہمیں عوام دے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک سال ڈیڑھ سال میں دو سال میں بہت بہتری آئی گی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے ناظرین اس وقت سمیولا چودی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خوراک ہیں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خوراک کے حوالے سے کیونکہ ہم آئے روز دیکھ رہے ہیں اچوار کی فیکٹریوں میں چھاپے پڑ رہے ہیں ناکس خوراک ہے اور لاہور کے حوالے سے میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتی ہوں کہ جو خوراک ہے جو کھانا ہے جو کھابے ہیں لاہور کی ثقافت میں شامل ہوتے ہیں تو اس کو بگاڑ کی طرف لے جانے کا کون ذمہ دار آپ کھٹھراتے ہیں کہ جو ملاوٹ چودہ آشیاں ہیں اور ایک لاہور کے اوپر جو ٹیگ لگ گیا ہے کہ یہاں کا گوشت خالص نہیں ہوتا نہیں جی بالکل گوشت بھی خالص ہوتا ہے چیزیں بھی خالص ہوتی ہیں چند لوگ ایسے ہیں جو ایڈیلٹریشن کر رہے ہیں چند لوگ ایسے ہیں جو سب سٹینڈرڈ اشیاء خوردونوش بیچ رہے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکٹیو ہوگی جتنی ذمہ داری سے یہ کام کرے گی ہمارے جو ہسپٹلز ہیں یہ اسی ریشو سے یہ غیر آباد ہوں گے بہتر کھانا لوگوں کو ملے گا جتنی فوڈ اتھارٹی ایکٹیو ہوگی اچھے ساب سترے جو ہیں اشیاء خوردونوش وہ عوام کو ملیں گی اور ایڈیلٹریشن کا خاتم ہوا دیکھیں ایڈیلٹریشن پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت ہمیں اس کے لیے سٹیپس اٹھانے چاہیے ہیں چیز خالص ملے گی انشاءاللہ ہمارا یہ مشن ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں بڑی کلیل مدت میں انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ بہتر اشیاء خوردونوش میں مل رہی ہیں بہت شکریہ سمجھ صاحب ہمارے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لیگی رہنما بلال یاسین صاحب نے بلال صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ٹیلیویجن ہو یا اسمبلی ہو دونوں میں جو موجودہ حکومت ہے اپوزیشن کو ان الفاظ میں پکارتی ہے جیسے بہت زیادہ کرپشن ہوئی اور کوئی کام نہیں ہوا تو اس کا اوپر ریکشن کیسے دیں گے اندر بھی ابھی ہم نے تقاریر سنی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب کی تو ایک ہی چیز ریپیٹیشن ہے اور کچھ نہیں ہے دیکھیں ہمارا جو اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو شروع سے یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس نہ وین ہے نہ ڈیریکشن ہے نہ ان کے پاس کمپیٹنسی ہے تو اس کا عملی مزار آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ گورنمنٹ سائیڈ سے لوگ اپسیشن سموثلی چل رہا اور اس میں پرووک کریں اپوزیشن میمبرز کو اور ان کو آپس میں لڑائی کا موقع دیں تو یہ تو یہی کر رہے ہیں تو اس کے اگینس پھر اپوزیشن بھی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اوبرڈوئنگ کرتی ہے اور وہ ڈانکی راجہ کی سرکار اور اس طرح کے جو نعرے سامنے آتے ہیں جو انتہائی تکلیف دے ہیں کہ ایک جو ہاؤس کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بھی اس میں ڈسٹوربنس آتی ہے اس کے لیے تو میں سی کہہ سکتا ہوں کہ جو دو تین سہبان جو اس وقت ٹیلیویجن کی زینت بنے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کو کو بہت زیادہ ایفرڈ کرنے کی ضرورت ہے ابھی جسے کہتے ہیں مہاورتن کہتے ہیں یہ سچ بات ہے کہ جمع جمع آٹھ دن ہوئے گورنمنٹ کو آئے ہوئے اور گورنمنٹ کے جانے کے دن اور اس کی تاریخیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ کس وجہ سے ہے اسی وجہ سے ایک تو میں نے جسے کہا ہے پہلے کہ ڈیریکشنلس گورنمنٹ ہے اور پنجاب کی حد تک تو میں کہوں گا لیڈرلس گورنمنٹ ہے یہاں پہ تو لیڈر بھی کوئی نہیں ہے اور جو سہبان آگے لگائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ اتنا رف لینگویج استعمال کرتے ہیں جو ان کی لیڈر ہیں وہ لیڈران نہیں کنسیڈر کرتے آپ انہیں نہیں لیڈر کون سے یہاں پہ تو اسمان بزدار دی ہوئے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو خادمیالہ کو میں کیوں کہوں میں نے خادمیالہ دیکھا ہے جو دن رات جس کے پاس وین تھا جس کی کمپیٹینسی کو دنیا مانتی تھی اب اس کے مقابلے میں مجھے کہا جائے کہ اسمان بزدار کو میں لیڈر مانوں اور اس کو کہوں کہ یہ خادمیالہ ہے تو میں ہے تو کم از کم ہتنی سینس رکھتا ہوں آپ نے جو کہا جمع جمع آٹ دن ہوئے ابھی گورنمنٹ آئے تو اس شورٹ ٹینئور کی پرفارمنس کیسی لگ رہی ہے مجھے کیا لگنی ہے وہ دو مہینے بعد پہلے دو مہینے بعد گورنمنٹ ان کے جب بنی ہے فنکشنل ہونے کے دو مہینے بعد جو بھائی الیکشن ہوا ہے لاہور میں اور لاہور کے تمام اطراف پر الیکشن ہوا ہے چار الیکشن ہوا ہے چاروں الیکشن میں لوگوں نے بتا نہیں دیا کہ ان کے گورنمنٹ کیا ہے جو انہوں نے خود سیٹیں جو انہوں نے ڈیکلیرڈ کی تھی ہم نہیں مانتے بات اس میں ڈیکلیرڈ تو انہوں نے کروایا تھا کہ یہ دیتے ہیں وہ بھی انہوں نے بھاری مارجن سے ہاری ہیں تو میرا کہنے کی تو ویلیو تب ہوئی گی جب عوام بھی پبلک بھی وہ چیز کہہ رہے تو پبلک کہہ رہی ہے کہ یہ تو بلکل سوچا بھی نہیں تھا کسی نے جنہوں نے میرا خیال ہے کہ جنہوں نے مینج کیا تھا انہوں نے بھی سوچا تھا کہ اتنے ناہل اور اتنے نکمے لوگوں تاثرین میں سے جو کہ پچھلے اجلاس میں جنہیں اسمبلی کے باہر کا دروازہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ نے باہر بیٹھنا ہے تو مبارک ہو آپ اب اندر جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے یہ مارا استحقاق ہے کہ ہم ممبران ہیں اسمبلی کے اور جس طرح انہوں نے زیادتی کی تھی جو جبر کیا تھا یہ تاریخ میں لکھا جائے گا انشاءاللہ تارہ اور ان کا وہ ڈراما جو ڈراما سب عوام نے آپ کی کیمرے کے توسل سے دیکھا تو جس طرح انہوں نے وہ ڈراما کیا تھا کہ جھوٹ پر مربنی سارا وہ ڈراما رچایا گیا اور وہ بینچیز اور کرسییں جو تھی وہ آج تک وہ فوٹیج نہیں دے سکے تو آج بھی ہم اسی تجاج پر ہوں گے کہ ہمیں کس بات پر نکالا گیا تھا احتجاج کرنا احتجاج کرنا ہمارا استحقاق ہے جو مجروع کیا گیا اور آج بھی ہم اندر انشاءاللہ یہی احتجاج کرتے نظر آئیں گے کہ اسمبلی کے عوانوں میں ہم اپنا نمائندگی کرتے ہیں عوام کی عوام کی عواز بنتے ہیں آپ نے اس عواز کو دبانے کی کوشش کی اپنا پورا بچڑ جراج جو ہے وہ ضائع اپنے کی ہے ہمیں اس کا جواب چاہیے چلیے وحی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آج جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ نیاب کی کاروائیوں کے اوپر ہے تو اسمبلی کیا مدد کر سکتی ہے نیاب کی کاروائیوں کے حوالے سے بلکل ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نیاب اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے اور بلا امتیاز انصاف کرے کرنے ہی رہی بلا امتیاز یہ آپ کے حساب سامنے ہے کہ اپنا صرف ایک ہی خاندان کا حساب ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو اپنا نیاب زدہ ہیں وہ بھی تو اور کون سے خاندانوں کو آنا چاہیے جن کا احتساب کرنا چاہیے بعد یہ علیم خان صاحب کا نام ہے یہ سپیکر صاحب خود نیاب زدہ ہیں لیکن وہ تو سپیکر کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور اسی طرح جنگی ترین صاحب ہیں وہ اپنا سرعام ازاد ارکان کو خریبتے نظر آتے ہیں اس کا جہاز اٹھتا نظر آتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا چلیں سینڈ الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جی جائیں گے سینڈ کا الیکشن انشاءاللہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اللہ میر بانی کرے گا تھوڑے سے ارکان کی تعداد کم ہے وہ وقتان پہنچا ہے کہ پی ٹی ای کے جو حالات ہیں جو ان کے اندر کے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی ارکان نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا ان کا جو حال ہونا ہے ان کے گلے پڑ گئی ہے اور انہوں نے جو جھوٹے دعوے کیے تھے جو جھوٹے اپنا خواب دکھائے تھے وہ اب چکنا چور ہو چکی ہیں اور مہنگائی کا جین جو ہے وہ سرعام اب جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ارزلٹ جو ہے وہ انقریب آپ دیکھیں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سادیا سوہیل رانہ صاحبہ سب سے پہلے تو کنگریچولیٹ آپ کو کریں گے کہ آپ نے LDA کا چارچ سمحالا اور بیسٹ ویشز آپ کے لیے آج ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے کال بلائی اسمبلی کا اجلاس ہوا لیکن اتنا انویس کر کے اتنا پیسہ لگا کے اسمبلی کا اجلاس بلائی جاتا ہے پارلیمنٹ کا اجلاس بلائی جاتا ہے اور اکر حکومتی آرکین ہی فیسلیٹیٹ نہ کریں یا تاہون نہ کریں تو پھر اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو حکومتی آرکین ہیں آئے اٹیننس لگائی اور چلے گئے نہیں حکومتی آرکین آئیں گے کیونکہ سنت کی بھی تیاریہ ہماری ساتھ ساتھ ہیں جہاں تک ہے جو ریکوزیشن جب ڈالتی ہے اجلاس کے لیے تب اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اس کا جو ہے نا قورم کو منٹین رکھنا اور حکومتی آرکین ان کا جو یہ عزم ہے اس کو پورا نہیں ہونے دیتے اپنی اٹیننس نہیں لگا اپنی موجودگی کا ادھار نہیں کرتے ہم تو بہتنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں لیکن افسوس کی ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کا اجلاس اگر چاہتے ہیں تو آپ کی ڈیمانڈز اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہوتی ہے کیا مزہ ہو کہ عوام کے کسی مسئلے کے لیے یہ ایسا جلاس بلائیں اور اس پر ڈسکس ہو جب عوام کا مسئلے ہوتے ہیں بچٹ ہوتا ہے تو یہ باہر اتجاج کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنے ہی مفادات کی جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیئے تھا ہاؤز میں آکے بچٹ پر سرح حاصل گفتگو کرتے اور ان کو بتاتے کہ بچٹ میں یہ چاہیئے یہ برائی ہے اور عوام کو ہم کیسے فسیلیٹیٹ کر سکتے تو یہ سب چیزیں ان کی ذاتی اور سیاسی جنگ ہے عوام کی جنگ نہیں ہے سادے صاحب آپ نے ابھی چارٹ سمحالا LDA کا اور خان صاحب کا پلان تھا جو انہوں نے الیکشن میں جیتنے سے پہلے کا کہا ہے کہ ہم گھر دیں گے تو LDA کس طرح سے کلیبریٹ کر رہی ہے جو وزیعظم کا منشور ہے گھروں والے منصوبے کے اوپر دیکھیں LDA اس میں بہت زیادہ تو انوالو نہیں ہے کیونکہ یہ بہت کل ڈیفرنٹ ایک بنایا گیا تاکہ اس قسم کے اداروں کا کوئی ایسا ایشو نہ ہو جو بھگدنا پڑے جو وعدہ ہے اس کو جلدل جلد پورا کرنے اگر یہ سکیم لاہور ابھی لاہور میں اور لانچ ہونی ہے کہاں کہاں اس کے ہوں گے گھروں کے لیے پلاتنگ کہاں کہاں ہوگی دیکھیں یہ اس کے لیے چوک آؤٹ کر چکے ہیں علاقے اور ظاہری بات ہے جو مین ایریاز ہیں یہ بہت قیمت میں زیادہ ہے تو اس کو ذرا قیمت کو مناسب رکھنے کے لیے ایسی جگہوں کا اندخاب کیا جائے گا جس کی مارکٹ ویلیو بہت زیادہ نہ اس کی کیونکہ کمی زمین خریدنا ہی ہے اس میں کتنے گھر بن سکتے ہیں اب جہاں سے جہاں جہاں سے درخواستے وصول ہو رہی ہیں جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی ہی سپلائی کی جائے گی تاکہ صحیح جگہ پہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے اس پہ کام بہت اچھ سے ہو رہا آپ اتمنان رکھیں گے انشاءاللہ بہترین نتائج ساتھ لاہوریوں کے لیے اس کیم میں خوشکبری کب وہ اپنا فارم جمع کروا سکتے ہیں جی بہت جلد انشاءاللہ تعالی میرا خیال میں اگلے مہینے سے جو ہے فارم نادرہ سے ملنا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ سب کو اللہ تعالی مطبق کرے اس میں میں سمجھتا ہوں ایک گھر جو ہے کسی غریب کے لیے بہت بڑی بات ہوتا اس کو اپنی چھت مل جائے آپ کا جو لیڈر ہے وہ اس پہ بہت سنسیر ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ یہ پچاس لاکھ گھر لوگوں کو ملیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے ناظرین آج کی اسملی کا سیشن بہت ہی دھوان دا رہا جہاں اپوزیشن نے تکاریر کی وہیں پر موجودہ حکومت کے نمائندگان بھی برسے اور گرجے بھی عوامی مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا اور کرپشن کے ایشو کو بھی اچھالا گیا اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام نمائندگان جو ہے وہ بات بھی کر رہے ہیں یہاں پہ چھوڑی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد ہم نے مزید بھی وزراء سے بات کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ پاکستان کی عوام بلخصوص پنجاب کے عوام کے لیے یہ وزراء کیا وزن رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف کیا بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے